بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے جی میاں محیطبا صاحب جو ہیں وہ ریسپونڈ کر رہے تھے کہ کیوں انہوں نے ہوا میں چارٹر تیارے اور جہاز وغیرہ کیوں نہیں اڑائے میاں صاحب سن رہے ہیں آپ میاں صاحب ہیں جی ساتھ اچھا مجھے چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ اور میر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ چیلنجنگ ہوگا بڑا صوبہ میر صاحب اور یہ بے شمار چیلنج ہوں گے اور اس میں ہیلتھ سیکٹر سے لے کر تعلیم کے شعبے اور کتنے بڑے مسائل ہیں آپ لاہور میں مسائل گننا شروع کر دیں تو وہ نہیں ختم ہو سکے اور جہاں فوکس رہا جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ روشنی پڑتی رہی وسائل کی روشنی اور سارے لوگوں نے بڑی ٹرائی کی اسے ٹھیک کرنے کی وہ اندرون کے حالات آپ دیکھیں کتنے برے حالات ہیں تو پورے پنجاب کو کس طرح سے سنبھال جائے گا تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا تو اوپننگ اس طریقے سے کرنا کیا بجائے دیکھیں جو دو اوپننگز ہوئی ہیں خان صاحب کی ایک کل کی جو ان کی اسیمبلی کی سپیچ تھی کل کی پرسوں کی جو بھی تھی اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے پیچھے ٹیم کوئی نہیں ہے انہوں نے جو تقریر کی وہ ایک پہلا خطاب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پوری زنیا میں کوئی بھی پرائم منسٹر جب آتا ہے وہ ایک ٹیپیکل جو ایک کارنر میٹنگ کی سپیچ تھی جس میں انہوں نے ڈاکو لٹیرے یہ وہ کر کے کہ جی محس آف ستراں باقی سب آ چوڑ ڈاکو ہیں اور کوئی انہوں نے اس میں کوئی اپنا پلان نہیں دیا اور اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ بلاول پوٹو درداری جنہوں نے کہ ایک بڑی انتائی شاندار تقریر کی لوگوں نے یہ کہا جی کہ پرائم منسٹر کی پرائم منسٹر تو نواز عمران خان بنے لیکن پرائم منسٹریل سپیچ جو ہے وہ بلاول کر گئے آج جو اوٹ اٹھایا انہوں نے اس میں لوگوں کو پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے پورست اوٹ کسی پرائم منسٹر نے اٹھایا ہو وہ تھا جس میں کہ مدینہ کی ریاست اسٹیبلش کرنے والے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ خاتم النبیین کو پرونانس نہیں کر سکے تو ان کے جو سپورٹر اور ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں کہ دو دن میں اوپر نیچے دو جو ہیں سیٹ بیکس ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سامنے چیف مستر آگیا ہے اس کے بعد آپ جب ایڈمیسٹریشن جس چیز کے اوپر ووٹ لیا خان صاحب نے کہ مجھے ایک چانس دو میں لاک ڈاؤن کر کے بیٹھا ہوں میں دھرنے دے رہا ہوں میں روٹے بند کر کے بیٹھا ہوں مجھے ایک چانس دو اس میں آپ جب ریاست مدینہ کا سب سے بڑا علاقہ جو ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ وہاں پہ جب آپ بزار صاحب جیسے لوگ لیں گے تو میڈیا سے لے کے عام آدمی تک ہر آدمی آج سوچ رہا ہے کہ اس کو یہ ایک ایک زی کیوٹ کیسے کریں گے خان صاحب جو ہیں اب کمیٹی اگر بنا دی ہے تو کمیٹی ایک 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 آپ کا ڈیموکریسی میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں کہ اگر پارلیمنی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ ایک سی ایم ہے اگر آپ سی ایم کو ایک کمیٹی کا میمبر بنا کے اور صوبہ چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ سے لاہور ہی نہیں سمالا جائے گا پنجاب اتنا بڑا ہے اگر آپ یہ ایمیجن کریں کہ ہم پیچھے بیٹھ کے جیسے غلام ایدروائی کو لے کے آئے تھے اور پیچھے خود بیٹھ کے وہ حکومتیں چلاتے سے کسی زمانے میں لوگ اسی طرح یہ بزدار صاحب کے پیچھے بیٹھ کے اگر یہ جنگیر ترین صاحب سمجھیں گے کہ وہ کے پی کے کو بھی چلا لیں گے اور پنجاب کو بھی چلا لیں گے خان صاحب کے پاس پورا پاکستان ہے جنگیر ترین صاحب اور خان صاحب جو ہیں وہ تین تین حکومتیں پیچھے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے محطم صاحب آپ ریسپونڈ پہلے کیجئے آپ وہ تیارے والی بات اور چارٹر تیارے والی ہیلیکوپٹر والی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے تیارے نہیں اڑے اور ہم نے اس طرح صرف ورکنگ نہیں کی ہم نے بالکل انیشیلی جب الیکشن ہوا ہے تو اس کے بعد جو مجھورٹی ازاد لوگ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کیا اور خود رابطہ کیا لوگوں نے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر لوگوں کو ملے بھی تقریباً سب کو ملے مگر یہ ہے کہ ہم نے اس کی تشہیر اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم تشہیر ہے جس کا اگر پتہ چلتا تھا تو اس کے لیے کچھ ان دیکھی طاقتیں تھیں جن کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کوئی سختیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھی شروع اور اس میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے کمیٹمنٹ بھی کی مگر اب یہ ہے کہ جس طرح کی ہارس ٹریننگ کی گئی ہے ہمارے وہ دوست آتھی ہیں کئی جو ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں ان کو جس طرح پیسوں کی آفرز کی گئی ہیں وزارتوں کی آفرز کی گئی ہیں پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پھر بھی اس طرف نہیں جانا جاتے تھے پی ٹی آئی کی طرف جنسی طور پر میرے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بڑے میرے صاحب کی جانب سے انسٹریکشنز تو نہیں تھی کہ حکومت نہ بنائے اپوزیشن میں بیٹھیں نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی اور ہم نے پوری کوشش کی ہے مگر وہ ہم نے اپنے اسی حوالے سے بڑے اتیار کے ساتھ کی ہے کیونکہ شروع میں ہی جو لوگ ہم سے ملے ان کے علیے تختیاں پیدا ہو گئیں اور ابھی ہمارے ساتھ جو ایک صاحب جنہوں نے ہر قسم کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے دو تین لوگ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کبھی آپ ان کی سٹوری سنیں گو کہ وہ میڈیا پہ آکے وہ ساری باتیں نہیں کر سکیں گے کہ کون لوگ تھی اور کون سی فورسز تھی جو ان کو روک رہی تھی اس طرف آنے سے مگر میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر رضائرہ میڈیا پہ نہیں لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس سختی کو برداشت کرنے کے بعد برداشت کی اور پھر بھی ہمارے ساتھ آگے اپوزیشن میں وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ جائے ہمیں جان سے بھی مار دیں ہم نے ادھر نہیں جانا ہم پی ٹی آئی کی طرف ہم جائیں گے تو پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہم یہ سیٹی چھوڑ دیتے ہیں میرے صاحب یہ بات پھر درست ہے نا کہ اگر آپ تیرہ جولائی کو چلے جاتے آپ ائرپورٹ تو آج اپوزیشن نہ کرنی پڑتی یہ بات درست ہے پھر تیرہ جولائی کو جو ائرپورٹ والا ایشو تھا جی اس پہ جو ہے کوشش ہم نے کی کہ ہم ائرپورٹ تک جائیں بٹ وہ یہ ہے کہ شاید وہ لوگوں کا اتنا رشتہ اور اتنا سب کچھ تھا میں بارحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا مگر ہمیں ائرپورٹ جانا چاہیے تھا وہ جو بھی وجو آج تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے میں آپ کہوں جی یہ راشتہ فلانا تھا وہ تھا بگر اگر ہم کوشش کرتے تو ہم ائرپورٹ تک جا سکتے تھے اور ہمیں ائرپورٹ تک جانا چاہیے تھا اور باقی یہ ہے کہ اگر ہم ائرپورٹ چلے بھی جاتے تو اپوزیشن پھر بھی ہمیں ہی کرنی پڑنی تھی جو بھی ہم کر رہے ہیں اگر ائرپورٹ چلے جاتے تو اپوزیشن ہی نہیں کوئی کرنی پڑتی کیا حالات سینیریو تھوڑا بدلنا جاتا پہلی بات تو میاں صاحب نے کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کرنا آسان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ایک ایسے تاریخ میں پجاب کی تاریخ میں ایسے چیم انسٹر ہے جنہیں سب سے زیادہ فیل پراجیکٹ ہے اور شہباز شریف ون مین شو ہیں میاں صاحب دوستنا ہمارے ہم جانتے ہیں میں ملوہ وزیر تعلیم رہے ہیں کئی صحت میں بھی رہے ہیں ہمیں پتاز ہیں کہ ان کے احتیارات کتنے تھے اور کون ایکسرسائز کرنا تھا میں سمجھتا ہوں میں یقین دلاتا ہوں کہ میاں صاحب جتنے اپنی وزیرات میں بے احتیار تھے اس سے کہیں زیادہ باہتیار ہوگا اسمان بزدارRel سی مکی دور پر نہیں نی میں یقین پرر بستے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ بے احتیارات سے میں اس کے احتیارات کی بات کر رہا ہوں سی ایم کے جو احتیارات ہیں ان کو وہ زیادہ ایکسرسائز کرے گا جتنے یہ ایکسرسائز کرتے تھے یہ میں ان کو یہ گرنٹی میں کر دیتا ہوں آج آج یہاں پہ میں گرنٹی کر دیتا ہوں کہ زیادہ باستیار ہوں گے سو بسیکلی پرفارمس ہاتھی ہے ٹیم ورک سے شہباز شریف نے ٹیم نہیں بنائی سو یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں میاں صاحب ہم ٹیم بنا کے دے رہے ہیں دیفنیلی دے رہے ہیں پنجاب بڑا صوبہ ہے گیرہ کروڑ کا صوبہ ہے گیرہ کروڑ کا صوبہ اور پیچھے رہے گے صوبہ اس میں میکموں کا حاصل جو آپ کہلے کہ ڈپارٹمنٹس ہیں یا آرگنیزیشنز ہیں یا آدارے ہیں آداروں کا بلکل بڑا کرکو گیا یہاں کی ہیلث کی بات کر لیں پولیس کی بات کر لیں ایجوکیشن کی بات کر لیں ریبنیو کی بات کر لیں انصاف کی بات کر لیں عدالتوں کی بات کر لیں کہ جو سی ایم بیٹھ کے احتیارہ جو عدالت کو فون کر رہا ہے کہ فلانے بندے کو اتنی سزا ملے اتنی سزا ملے اس بندے کی تعریف اگر میاں صاحب جیسا شریف آدمی یہاں بیٹھ کے کرے اور وہ بیچیں شہباز شریف جیسے آدمی کا چورن بیچنا جو نفسیاتی طور پر پرالوم ہے جس بندے کو جو نارمل آدمی نہیں ہے یہ کہتے ہیں بیس گھنٹے جاگتا ہے بیس گھنٹے جاگنے والا کو نارمل آدمی ہوتا ہے اور جو آدمی خود وزیراعظم ہے اور بیٹا اس کا وزیراعالہ ہے تو وہ نارمل آدمی ہے کیا کیا اس آدمی کی وزدم یا اکل اس کی سین ہے یا نارمل ہے وہ کہ یہ اکیس کروڑ لوگوں میں کیا آپ کے باپ نے ملک خریدہ ہے یا فتح کیا ہے کیا کیا بھی آپ نے کہ اکیس کروڑ لوگوں میں کوئی بندہ وزیراعظم نہیں بن سکتا وزیراعالہ نہیں بن سکتا آپ باپ بیٹے کے علاوہ اور اس سے پہلے جو محصوف جیل میں ہیں ان کی بیٹی تھی اور ہوتے وہ بڑا بھائی اوپر اور نیچے بھائی چھوٹا بھئی کیا اس ملک کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اور آپ کو ریپلیز کرنا مشکل ہے بلکل نہیں آپ نے تو بیڑا گھر کر دیا اور عثمان بزدار کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آجے شہباز شریف سے بیٹر پرفارم کرے گا دوربے کی روٹی سے بات شروع کریں لیپ ٹاپ سے شروع کریں آپ کہلیں کہ دان سکول سے شروع کریں آشیانہ ہاؤسنگ سے شروع کریں چھپن کمپنیوں سے شروع کریں بھئی کرپشن اور نااہلی کی ایسی ایسی مثالیں ملیں گی ایسی ایسی مثالیں ملیں گے اس کے کپڑے دیکھیں اس کے بال دیکھیں اس کی تصمیریں دیکھیں اس کے دان دیکھیں ہر چیز جالی بھئی اسے شاہ نور سٹوڈیو میں ہونا چاہیے تھا جس بندے کوئی شاہ نور سٹوڈیو میں ہونا ہے اسے آپ نے لاکے ہمارے اوپر پٹھا دیا اور ہم غریب رہ گئے ہم بھوکے رہ گئے ہم بیمار ہو گئے ہم گندہ پانی پی رہے ہیں آج بھی اسمالی لاور گندہ پانی پی رہے ہیں ایک کرپشن کا سکینڈل اور کرپشن کا ایک سمبل آدمی اس کو لاکے وہ کبھی کبھی پانچ روپے اس جیب سے نکالتا ہے کہ میں نے دو روپے کی کرپشن ہی کی میں نے ایک دیلے کے پر دیلہ ہوتا کتنے کا ہے اس کے پاس انیس سرب ڈالر ہیں انیس سرب ڈالر جس کے پاس اور داماد مصوف کا یہاں سے پیسے روٹ کے لے گیا بھاگ گیا یہاں سے مغرور آج کل اس کے دفتر میں محصوف کے داماد کے دفتر میں آج بھی سینکڑو آرمی بیٹھے ہوتے ہیں پیسے لینے کے لیے علی ٹاور میں اور کیا اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا سارا آپ بھی حمزہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے آپ بھی حمزہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے علی بھی بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں پر ڈیلے ہو رہی ہوتی تھی کس بندے کیا بات کر رہے ہیں کس کون سا چورن بیٹھنے کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف شہباز شریف تاریخ کا نالائک ترین کرپ ترین سیلفش آدمی جو نفسیاتی طور پر سٹیبل نہیں تھا پولیٹیکل سٹیبل نہیں تھا اور مشکوک آدمی ہے اس کا پتہ نہیں کہ اپوزیشن میں ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ نہیں کہ بھائی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ دیموکریٹک ہے کہ نہیں رات کو جرنیلوں میں ملتا ہے صبح آگے دیموکریٹسی کے باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے اور اتنے بڑے مکان میں ساتھ اس کے گھر ساتھ بیویاں ساتھ گھر اور سارے کے سارے وزیرالہ وزیرالہ اس کی ایمانداری کی بات کرتے ہم سے ٹھیک ہے جی کونسا چورن بیچنے کوشش کرتا ہے میں ساتھ گر کرتا ہوں کیا کیا وہ تو نارمال آدمی نہیں ہے اسٹیبل ہی نہیں ہے نہ اس کے دیموکریٹک کریڈنشل نہ اس کا ایمانداری کے کریڈنشل نہ اس کے اکل کے کریڈنشل نہ اس کی ایڈوکیشن کے کریڈنشل وہ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ہے اپنے قریدیجوں کے ساتھ نہیں ہے ملک کے ساتھ نہیں ہے فوج کے ساتھ نہیں ہے اس ملک کے ساتھ نہیں ہے اس ملک دیموکریسی کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف اپنے ساتھ ہے ہمیں بیش کر رہے ہیں آپ جی ٹھیک ہے شیمہ صاحب بیش کا تکام کرنا پاگل آدمی ہے وہ میاں صاحب کیا رسپونڈ کریں گے جی میاں صاحب میاں مہتبا صاحب میں اب ان کا کیا رسپونڈ کروں یہ تو اس وقت ان کا ویسی بلڈ پریچر آئی ہو گیا ہے ان کو بھئی میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے آپ اسی وضاحت کریں مجھے میں نے ڈسکرائب کیا ہے بھئی میں نے آپ کے احترال دیکھے ہیں میرے بھئی یہ تو کانسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں یہاں پہ اور آگے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہوگے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف وہ ہیں بھئی نلائک آدمی ہے نلائک اور کرپ نلائک اور کرپ کیونہ در بات کر رہے اس ملک میں تو آج بھی سب سے بڑا لیڈر نواز شریف ہے نواز شریف وہ لیڈر ہے شباز شریف کی بات ہو رہی ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے دھیرے ختم کیے شباز شریف کی بات کریں آپ لوگوں نے کیا کیا میرے بھائی شباز شریف کی بات کریں بات اس کی اور جب نواز شریف پہ چلے گئے ہیں اس کے مدلے با آپ کے پاس اس کے دیفنس میں کہنے کو کچھ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی جو انٹرنیکشن لیڈرز ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کام کرنا جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ کام کیسے ہوتے ہیں ہر شعبہ میں آپ ایڈوکیشن کے منسٹر رہے ہیں میاں صاحب ایک سوال سن لیں میاں صاحب ایک سوال سن لیں سارے ایک سوال سن لیں میرے بھائی ایک سوال سن لیں ذرا آپ ایڈوکیشن کے منسٹر رہے ہیں اور پچھلے دنوں ورڈ میں کی ریپورٹ آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ غیر حاضر ازاد زانہ اور میں کیا کیا پیچھے سے بیٹھتی یہ سلائی مخلوق کرتی ہے سارے پول اس نے کھول دیا شاکر صدیقی جج نے اور کس طرح تم کہہ سکتے ہو فیر الیکشن کرا کے دیکھ لو تو اس ملک میں لگ پڑا جائے گا تمہیں کہ کون بڑا لیڈر ہے امران خان تمہارا کوکین خان کو بنا دیا تمہیں اس ملک کو شرم آنی کے لازم اس خزیル کی ازاد میاں صاحب ایک سوال سن لیں میوہ صاحب ایک سوال سن لیں ذرا آپ کو شرم آنی چاہیے یار مسرم تو سن لے ایک سوال سن لیں cabbage یا سوال سن لیں spажд sol آپ کو شرم آنی جائیے والے بھائی سوال سن لیں میاں صاحب حلب نہیں پڑا جا رہا تھا وہ حلب نہیں پڑا جا رہا تھا بڑا آیا آگے اجنسیوں کے لئے آگے اس وقت جو ہمارے بلک میں سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہوئی جب میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے لیے قربانی دینے کے لیے پاکستان تشریف لائے اپنی بیٹی کے ساتھ تو اس وقت آپ بھی اس بات کو مانے یا نہ مانے پوری دنیا نے یہ محسوس کیا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے سگے بھائی کو ڈچ کیا اور اگر شہباز شریف صاحب اس دن وہ جلوس لے کے اتنا بڑا ائرپورٹ پہ چلے جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جس صورتحال میں نون آج بھی بیر صاحب یہ صورتحال نہیں رہے گی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب انہوں نے غلط سزائیں دی ہوئی ہیں چلے سلاو کی تو بات ہی نہیں آرہی ہم شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے غلط سزائیں دیکھا رہے ہیں بات ہی شہباز شریف کی کہ جب بھی نواز شریف کا بیان آج بھی آپ کی پارٹی کے صدر کا تاہیاد قائل والا بیانیاں نہیں ہیں ڈیوٹو کا مربع کچھا کیا ہوا نا پی ٹی آئی میں کاف لیگ کے لوٹے نوازلی کے لوٹے پیپلز پارٹی کے لوٹے مہدت کی پارٹی میں بھی رہے ساتھ ہوگی نسلسٹ سائیں اچھا میاں صاحب اچھا میاں صاحب اچھا دلیل سے بات کرنے درہا میاں صاحب ایک بات سننے درہا اکوہ لیڈر ہے وہ اکوہ لیڈر ہے اس کی تو عقل ماس کے لئے لیہا جس کی رات کو نشا کیا ہوتا ہے تو کوئی اور ذہن ہوتا ہے اس کا صبح کو اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے میہ صاحب ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک پہ آگے اس طرح کا شخص اس ملک کا پرائم منسٹر بن گیا ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس نے آج تک میرے خالے کوئی جس کو یہ نہیں پتہ کہ تحصیل سمیٹی کیسے چلاتے ہیں وہ یہ ملک چلائے گا آگے آتے ساتھ ہی بیس وزارتیں اس نے اپنے باز رکھ لی ہیں اور بیس وزارتیں چلائے گا وہ بیٹھ کے یا تیس وزارتیں جو اس نے اپنے باز رکھ لی ہیں اپنی کیپنٹ تو پوری کرو چونچوزا پر اچھا کیا میہ صاحب بات کر لیں میہ صاحب بات سنے آپ زیادہ غصہ کر کے ہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی میں صرف فال کرنا چاہ رہا ہوں فال کا جواب دینا فال کا جواب دینا فال کا جواب دینا فال کا جواب دینا میہ صاحب آپ ساتھ رہیے شوٹ بریک ایک لینیہ جی شوٹ بریک موسیقی